السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں جی سمات آج کا علاوہ جی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہرمان نہایت رہن بڑا ہے اس وقت جی باہر نکلا ہوں میں اور بڑا بارش والا موسم ہوا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے تو یہ کہ میں نے کیا کیا میں آپ کے دکھانا چاہ رہا تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کروں یہاں پہ جی گاڑییں میری کھڑی ہیں کیونکہ بارش ہونے والی ہے بہت یہاں پہ الائن میں دلچائے اولے بھی پڑھیں تو لازٹ ٹائم جب پڑھے تھے تو گاڑییں بڑی لوگوں کی خراب ہوئی تھی الحمدللہ میری گاڑییں بچ گئیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا میں نے کیا جگاٹ لگایا ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے کہ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو جگاٹ کیا لگایا ہے یہ میرے پیچھے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گدہ میں نے رکھا ہے اس کے اوپر میٹرس اور سکرین بچا لی ہے تاکہ سکرین بچا لی ہے اس کی تاکہ اس کے اوپر سکرین پر کسی قسم کا اولے کی وجہ سے سکرین ڈیمیج نہ ہو یہ اوپر درخت ہے اس کے بہت گناہ سا میں نے اس کے بلکل نیچے لا کے کھڑی کر دیا ہے اولون گاڑی ہے اور پیچھے جو ہے جی موٹا سا میں نے اس کے اوپر بلینکٹ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کافی موٹا بلینکٹ ہے وزنی ہے اس سارا میں نے سکرین کو کور کر دیا ہے تاکہ اولوں کی وجہ سے گاڑی جو ہے نا وہ ڈیمیج نہ ہو باقی اس کے نیچے درخت کے نیچے یہ دیکھیں کھڑی ہے یہ اولون میری کھڑی ہے اور یہ میری گاڑی کھڑی ہے ایٹیما یہاں پہ شیڈ لگا ہوا ہے پھر بھی شیڈ لگا بھی ہے تو میں نے جو ہے نا اس کو کور کر دیا ہے یہ چیک کریں ذرا اس کے اوپر بھی میں نے ایک لاکھ کے جو ہے نا موٹی سے جو ہے نا وہ کلینڈ ڈال دیا ہے تاکہ یہ دیکھیں موٹا سا کلینڈ ڈال دیا ہے تاکہ اس کے بھی کوئی کسی قسم کی ڈیمیج نہ ہو اور یہاں پہ بھی میں نے آگے موٹے موٹے سے کار پر ڈال دی ہیں اپنی گاڑی کے سامنے مونڈ پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیک کریں ذرا شیڈ کے نیچے کھڑی ہے یہ شیڈ ہے لیکن شیڈ کے نیچے بھی میں نے اس کو جو ہے ایز ای سیفٹی جو ہے نا یہ کام کی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جائے گاڑی خراب نہ ہو جائے اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کر کے میں نے گاڑی کو سیو کیا ہے آپ بھی اسی طرح اپنی گاڑی سیو کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے شیڈ کے نیچے بھی کھڑی ہے پھر بھی اس کو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے چلیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جا کے اپنی کیمری وہ چیک کریں یہ سامنے کیمری کھڑی ہے یہ دیکھ رہے ہیں شیڈ کے نیچے کھڑی کر دی ہے کیمری بھی لیکن اس کو بھی جا کے آپ کو نزدیف سے دکھا دیں اس کا کیا جو بار رہا ہے پوری گاڑی اندر کور ہے تو انشاء اللہ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گاڑییں سیو رہیں گی وہ درخت کے نیچے کھڑی ہے یہ دیکھ رہے ہیں گنہا سا درخت ہے اس کے نیچے میں نے کھڑی کر دی ہے اور یہاں پہ یہ کیم میں نے Iル Toima کھڑی کر دی ہے شیڈ کے نیچے اور یہاں پہ میں نے اپنی کیمری کھڑی کر دی ہے یہ چیک کریں ذرا یہاں پہ یہ بھی شیڈ کے نیچے کھڑی کر دی ہے یہ بھی کوئی پسر میں کسی بھائی کی گاڑی ہے کوئی بندہ تھا بولتا ہے یار میری بھی تھوڑی آگے کر دو تو جتنی میں ہو سکتا تھا میں نے اس کو آگے کر دیا جتنا بھی میرے سے ہو سکا ہے یہ دیکھیں انڈ تک میں نے لگا دیا دیوار کے ساتھ اوپر اس کے شیڈ ہے اور شیڈ کے نیچے یہ گاڑی ہے اوپر لاغے میں نے اس کے بھی جو ہے نا کارپیٹ ڈال دیا تاکہ سائیڈوں سے جو ہے نا خراب نہ ہو اوپر سے تو نہیں ہوگی سائیڈ سے چانس ہوتے ہیں کیونکہ جب پریشر ہوگا اس کا ہوا کا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈینٹ پڑھنے کی چانس ہوتے ہیں سکرین ٹوٹنے کی چانس ہوتے ہیں اور پلس ایک اور چیز بتاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھائی کسی کی گاڑی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں وہ ما شاہ اللہ بندہ سمجھدار ہے یار یہی میں کرنے جا رہا تھا اس نے آلڈی جو ہے نا میرر اپنے جو ہے بند کر دی ہیں میں نے بھی اپنے میرر بند کر دیئے تھے کیونکہ میں نے بہت ساری گاڑی میں دیکھا ہے لوگوں کے میرر ٹوٹ گئے ہیں لوگوں کے میرر کے اندر کا شیشہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو یہ آپ بند کر لیں یہ بہت اچھا جگاٹ ہے جی بند کر رہے ہیں اور اس سے اپنی گاڑی جو ہے نا میرر سیو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرر جو ہے نا اس کا یہ بی ایم کا میرر ہی بہت مہنگ ہے very expensive تو یہ طریقہ کار ہے جی اس طرح آپ اپنی گاڑیوں کو سیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک سب کی گاڑیوں کو مخصوص فرمائے اور یہ بھائی کیا کر رہے ہیں ڈریفٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ رات کے ٹائم بیسٹ ڈریفٹنگ ہو رہی ہے یہ میں نے دیکھ رہا ہے اپنی گاڑی کا میرر بھی بند کر دیا ہوا ہے اس طرح آپ اپنی گاڑی کا میرر بند کریں اور ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کوریج کر لیں ایسے یوں کر کے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر دیا ہوا ہے وہ موٹا سا میرے پاس یہ جانا میں کارپٹ ہے کافی موٹا ہے ماشاءاللہ اس کو اوپر لگا دیا تاکہ اس کے اوپر اگر آنکہ پریشر پڑے بھی کوئلے کا تو اس کی وجہ سے یہ ٹوٹے نہ باقی الحمدللہ شاید کی نیچے ہے شاید الحمدللہ کور کر دے گا اس کو بیسٹ تو بچانے والی ازاد صرف اللہ تعالی کی ہے انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بس اللہ تعالی کہتا ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے تو احتیاط کر رہے ہیں بس باقی اللہ تعالی فضل کرے گا انشاءاللہ کرم کرے گا اور سوچوں کی اس کے اوپر جوانا ایک بلاک اور رکھ دوں یہاں سے اٹھا کے ایسے کرتی رات کا اس وقت تین بجے کا ٹائم ہے تھری اکلاک ہونے والے ہیں یہ دیکھیں یوں کر کے سکرین پر آجتے ہیں ایسے اس کے اوپر اٹھا کے براب نہ ہوئے ہوا سے بھنا جائے جانے جی بلاک کو یہ چھوٹا سا بلاک بنایا ہے بلاک کو جی ادھر ہی ختم کرتے ہیں اپنا بہت کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں تو یہ ہماری گاڑییں ماشاءاللہ تینوں سیف کرتے ہیں اللہ تفضل کرم سے اس طرح آپ اپنی گاڑییں سیف کر لیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ